اسلام علیکم بیسز دالہ رحمہ علیکم کنسلٹن ڈائیٹیشن بائی پروفیشن آج ہم بات کریں گے کہ بریسٹ پیڈنگ کے اندر آپ کو ایسی کونسی ڈائیٹ لینے چاہیے جس کے اندر ایک ماہ بھی ایک ہیلڈی اپنا بی ایم آئی اٹین کرسکے اپنی ہیلتھ کو منٹین کرسکے اپنے سارے نیوچرس بوڈی میں جو اس کی غزائیت جا رہی ہے اس کا فائدہ بھی اٹھا سکے اور ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے بچے کو ایک ہیلڈی اور صحت مند وزن کیسے اس کا برقرار رکھ سکتی ہے اور اس کی صحت کو کیسے برقرار رکھ سکتی ہے کیونکہ اگر ایک مدر ہیلڈی نہیں ہے اس کی ڈائیٹ ہیلڈی نہیں ہے تو اس کے بچے میں جانے والی جو خراق ہے اس کے دودھ کے ذریعے وہ بھی ہیلڈی نہیں ہوگی اس کے نیوچرنز جب اس کو غزائی پوری نہیں ملے گی تو بچے کے اندر بہت ساری فچیتگیاں آ سکتی ہیں تو بچے کیونکہ پروپر لنگ کر رہا ہوتا ہے اپنے مدر کی فیڈ کے اوپر تو اس کی مدر کی فیڈ کو کس طریقے سے بوسٹ کیا جا سکتے ہیں اپنے ڈائیٹ کے سروں ہم آج اس کو ڈسکس کرتے ہیں اس کا جو بیسک ایک فنومنہ ہے ہم اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ آپ نے 30 to 40% کابوہڈریٹس انٹیک کرنا ہے 30 to 40% آپ نے فرٹین انٹیک کرنا ہے 30 to 40% آپ نے آپ کی جو پلیٹ ہے اس کے اندر فرٹینز ہونے چاہیے اس کے اندر آپ کی فیٹس ہونے چاہیے اور 40% تک تقریبا آپ کی ویجیٹیبلز انٹیک ہونے چاہیے جب آپ اتنی ہیلڈی ڈائیٹ لیں گے تب ہی آپ ایک بچے کو پروپر نیوٹرین ڈینس ملک پروائیڈ کر سکیں گے اب ہم بات کریں کہ کیلوریز کتنی ہونے چاہیے تو ایک مدر کا جو ہیلڈی بیائیما ہے اس کے اندر ہم 500 پلس کیلوریز ایڈ کر دیتے ہیں وہ 500 کیلوریز وہ ہوتی ہیں جو بسکلی ملک پروڈکشن میں ہیلپ آؤٹ کر رہی ہوتی ہے اور اس کے بچے کو مل رہی ہوتی ہیں اگر ہم ان چیزوں کو نورمالی ڈسکس کر رہے ہیں تو سب سے زیادہ آپ کی بارڈی کے اندر جو چیز خراک کے ذریعے جانے چاہیے وہ کابوہیڈرٹس ہیں اسی کے ساتھ آپ کی بارڈی کے اندر جو بہت امپورنٹ فیکٹرز ہیں وہ سبزیاں ہیں اور پھل ہیں کیونکہ یہ آپ کی جتنے بھی جتنے وائٹیمنز ہوتے ہیں جتنے ووٹر سوریبل وائٹیمنز ہیں وہ آپ کی پھلوں سبزیوں کے اندر ملیں گے نیچرنٹس آپ کو پھلوں کی سکن میں ملیں گے پھلوں میں ملیں گے تو یہ چیزیں ملکے ایک ایک بہت اچھا نیچرنٹ ڈینس ڈائیٹ بنائیں گی جو مدر کی بھی ہیلتھ کو اٹین کرے گی اور بیبی کے ہلتھ پری بھی بہت امپورٹنٹ ہوں گی اس کے لئے ضرورت ہے کہ آپ اپنی ڈائیٹ کو پروپر ٹھیک کریں اپنے آپ گائیڈنس کی اور ایڈکیشن کی ضرورت ہے جس کے اندر ہم جو چیزیں منہ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کیفین انٹیک کھانے کے ساتھ نہ کریں کیونکہ وہی چیزیں کیفین آپ کا کیلشم نیول بھی دراب کر دیتا ہے آپ کا آئرن نیول بھی بلوک کر دیتا ہے اب وہ چیزیں جب بلوک ہو رہی ہیں تو بیوی کے اندر وہ پروڈکٹ نہیں جا رہی ہیں نیولٹرنس اور وہ انیمیا کا شکار ہو سکتے ہیں اس کی ہڈیاں کیونکہ گروہ کر رہی ہیں اس کے میٹابولزم بہت بوسٹ ہوا ہے سب سے زیادہ میٹابولزم بچے کے اندر تیز ہوتے ہیں تو وہ بھی اس کا ہنڈر کر سکتے ہیں تو اب کوشش کریں کہ چاہ یا کافی کا استعمال کھانے کے ساتھ نہ کریں ڈائیڈی ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے اس کو اپنے لائف کے نظر جتنا ایڈ کر سکتے ہیں کریں ہر کھانے کے ساتھ کم از کم چھے سے آٹھ چمچ دہی کے لازمی لیں تین سے چار ایک دن کی سرونگز آپ ڈیڈی کی لازمی لیں چاہے وہ دوتھ کی صورت میں لیں چاہے آپ اس کو دہی کی صورت ملیں ایک امپورٹنٹ اور فیکٹر یہ جن لوگوں کی پروڈکشن پوری نہیں ہو رہی ہوتی ہے ایک دن کے اس کے لئے آپ خجوریں یا پھر آپ یہ دن کے فیکز ہوتی ہیں یا africots ہوتی ہیں ان چیزوں کا ان ٹیک.. زیادہ سے زیادہ کریں یہ چیزیںaison جو آپ کے بورڈی کی اندر جو آپ کے حرمونز انکا بوسٹ کرواتی اور mil compassion زیادہ کرواتی جس کے وجہ سے آپ بھی حیل دی رہ سکتے ہیں اور اپتے بیش 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 بیپ مire ف absolutely موسیقی